وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَابِنِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِنَّا الصَّلَاةً وَآتِينَا الزَّكَاةً وَأَتْعِنَا اللَّهَ وَرَسُولًا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْغِبَا عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَحَلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد قَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ غَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ غَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنَي عِلْمًا رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَدَاتِ الشَّيَاطِينَ وَعَوذُ بِكَ رَبِّيَنْ يَحْزُرُونَ اللَّهُمَّ جَعَلْنِي شُكُورًا وَجَعَلْنِي سُبُورًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا اللَّهُمَّ تَهِرْ قَلْبِ مِنَ النِّفَاقَ وَعَمَلِ مِنَ الرِّيَابِ وَلِسَانِ مِنَ الْقَذِبِ وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ السُدُورِ اللَّهُمَّ جَعَلْنِي شُكُورًا وَجَعَلْنِي سُبُورًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا اَعْلِ بَيْتِ دَالُوْكَرَ مَا نَوْكَرْ خَانْ سَغَابَادَ اے جنتی لوگن سارے اے جنتی لوگن سارے اقیدہ غل مسلمہ دا مَا اَعْلِ بَيْتِ دَالُوْكَرْ مَا اَعْلِ بَيْتِ دَالُوْكَرْ مَا نَوْكَرْ خَانْ سَغَابَادَ اے جنتی لوگن سارے اقیدہ غل مسلمہ دا مَا اَعْلِ بَيْتِ دَالُوْكَرْ میرے دل مجھے محبت غیم محمد دے گرانے دی میرے دل مجھے محبت غیم محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرانوں کری اس آشیاں نے دی کرا میں ساری عمرانوں کریم اس آشیاں نے دی علی حسنین تیزہرہ علی حسنین تیزہرہ اے ویرسا اہلِ ایمہ دا اے جنتی لوگن سارے اقیدہ غل مسلمہ دا مَا اَعْلِ بَيْتِ دَالُوْكَرْ مَا نَوْكَرْ مَا نَوْكَرْ مَا نَوْكَرْ تمام قسم دی حمد و سناء اللہ سبحانہ ہوں و تعانہ دی ذاتِ پاک وست جنہ رب العالمین ساری کائنات دا خالقِ مالکِ رازقِ دا تیل اجبال غریب نوازیں بگڑیاں بنانے والا اُلادہ دی تقسیم کرنے والا نفِ نُقْزام دا مالک اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ اُسْتَوْبَات لَقْخَانَئِ بَلْكَ قُرُورًا غربان درود و سلام پیغمبرِ زمان فخر الزمان امام المجاہدین خاتم النبیجین جگان دے پیر شمہ دے پیر بدرِ مُنید اور ساری کائناتِ سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ذاتِ گرامی دہونتی حضرات اللہ تبارک و تعالد ساٹھے اُتھے بڑا فضلیں بڑا کرمیں بڑھئے کرم نوازیں کہ جسے رب العالمین نے سنسار انسان بنایا اور انسان بنا کے مسلمان بنایا اور پھر مسلمان بنا کے مقی مدنی سرکار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی تغلام بنا اور اللہ تبارک و تعالد ساٹھے اُتھے جنیں بھی فضلیں جنیں بھی کرمیں جنیاں بھی کرم نوازیں اگر اسی انہوں نے گننا چاہیے شمار کرنا چاہیے آپا سارے زبانہ والے بیٹھے ہیں اگر آپ بول کے جواب دے آ دیں اسی اللہ تعالیٰ دی ایک بھی نعمت دا بولو حق ادا کر سکتے بولو کر سکتے نہیں کر سکتے اس واسے سنسارن دعا اہو کرنی جائید کہ اللہ سبحانہ وآلہ سنسارن اپنا شکر گزار بندہ بنا لے عجدِ عظیم الشان خطبہ جمعت المبارک دے اندر میں تعلیم تُس احباب دے سم سونے نبی دیر سونے گرانے دا ذکرِ خیر کرنا چاہنا کہ اہلِ بیعت دے اندر کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں شامل نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نل اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن دے حسین دے کتنا پیار سی اور کیسا پیار سی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تُس احباب دے سامنے سبق سنام دی کوشش کرنگا دعا کرو اللہ تعالی من حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق آتا فرمائے حضرات سب تو پہلنا اہلِ بیعت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گرانے دے اندر نبی پاک دیا بیویاں شامن نے اس تو بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کا رہلِ بیعت دے اندر جنابِ علی دا نام لے رضی اللہ تعالی عنہ جنابِ حسن دا نام لے جنابِ حسین دا نام لے اور اگر فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اوہی اہلِ بیعت دے اندر شامن توجہ کرنا غور کرنا جمعہ پڑھنایاں کچھ سیکھ کے کچھ سکھا کے جائیے انشاءاللہ فیدہ ہوئے گا دعا کرو جکچ میں بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیس انسار ہیں پوری زندگیوں دیتے عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے امام الانبیاء جنابِ محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینتِ قعبہ جنابِ محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا دا نام اے دروتِ پاک پڑھئے عدب دے نال زوق دے نال شوق دے نال عدب نال پڑھنا ہے ساریاں پڑھنا ہے کاج بچکے پڑھنا ہے تین سواب تینیت نال پڑھنا ہے جس نبی دا نام میری زبان تے اندہ پہ آئے اے وہاں بھی اندہ بھی نبی اے دیوبدیاں دا بھی نبی اے بریلیاں دا بھی نبی اے بلکہ انج کما سارے چاگدہ نبی اے عرشہ والے رب تا نبی جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مدو شروع کرام سہی مسلم تے اندہ روایت مجودیں ساتھ بھی نبی مقاس رضی اللہ تعالی سباب تے رابی نے آپ فرمندینے جہ تو میرے محبوب تے اے ایتے قریمہ نازل ہوئیں جنہوں ایتے مبالا کے آجاندہ ہیں اللہ تا قرآن سورت آل عمران ایک آٹھ نمبر ایت فرمایا فکلت آلو نا دوں اپنا انا وَا اپنا اکم وَا نِسَاءَ نَا وَا نِسَاءَ نَا وَا نِسَاءَ اکم وَا اَنْفُسَنَا وَا اَنْفُسَكُمْ سُمْ مَنَ بْتَغِلْ فَنَا جَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاظِبِيلِ اے میرے محبوب جی انہاں کافرہ نو کہہ دو جنہاں ڈوڑے نال مبالے دا چیلنج کیتا ہے آجاؤں اپنیاں اولادہ نو لے آؤں اپنے بینی بچیاں نو لے آؤں آجاؤں فرمایا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وَا فَاطِمَةً بَا حَسَنًا بَا حُسَنًا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے کروالے آنوں آواز ماریئے علی تُس ہی بھی آجاؤں جنابِ حسن تُس ہی بھی آجاؤں جنابِ حسین تُس ہی بھی آجاؤں اور میری بیٹی فاطمہ میرے دل تا چین فاطمہ تُس ہی بھی آجاؤں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے دعا کی تیئے اللہمہ ہا اولائی آغنی جمع دا سی غائم اللہمہ ہا اولائی آغنی اللہ تُو قواہ ہو جا اہلِ بیتِ اندر مولا علینی شاملے شیرِ خدا شاملے اللہ تُو قواہ ہو جا اہلِ بیتِ اندر جنابِ حسن میں شاملے رضی اللہ تعالیٰ انگو اہلِ بیتِ اندر جنابِ حسین میں شاملے رضی اللہ تعالیٰ انگو او صدقِ جامع اہلِ بیتِ اندر میری بیٹی فاطمہ میں شاملے رضی اللہ تعالیٰ انگا اگلی خدیثیں پاک گنے آجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سغاپی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انگو کرتے نے حضرت عسامہ بن زید فرماندے نے میرے کنوں کسے نے سوال کی تائے زید جی سانودہ سونا اہلِ بیتِ اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کرانے دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں شامل کے نہیں شامل نبی پاک دے سغاپی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انگو بیان کرتے نے حضرت عسامہ بن زید فرماندے نے اور سوال کرنے والے سون لیں تینوں پتا ہونا چاہی دیں اہلِ بیتِ اندر یعنی نبی پاک دیکھ کرانے دے اندر نبی پاک یا بیویاں شامل لیں سوال کرنے والے نے سوال کی تا زید جی سانودہ سونا اہلِ بیتِ اندر اور کیڑیاں کیڑیاں حضرت عسامہ بن زید فرماندے نے پیچار خامدام دے لوکتو بچوں کرنا چار خامدام دے لوگ اہلِ بیتِ اندر شاملے چار خامدام دے لوگ نوٹ کرنا چار خامدام دے لوگ اہلِ بیتِ اندر شاملے نمبر دو اہلِ اقیل رضی اللہ اہلِ بیتِ اندر شاملے نمبر تین اہلِ جعفر رضی اللہ اہلِ بیتِ اندر شاملے نمبر چار اہلِ اپاس رضی اللہ اہلِ بیتِ اندر شاملے اہلِ بیتِ اندر شاملے نبیے یا نزاء نبیے لستن کہہ دم من النزاء انتقیتن فلا تغزان بالقول فیتم اللذی فی قلبہم مرزم وکلن قولم معروفا وکرن فی بیوتِ کننا وَلَا تَبَرْجِنَا تَبَرْجَلْ جَاگِنِيَتِ الْأُولَى وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِنَا الزَّقَاتَا وَاَطِعِنَا اللَّهَ وَرَسُولَا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ اُسْقِبَامَ اَنْكُمُ الرِّجِسَ اَهَلَ الْبَيْتَ اَهَلَ الْبَيْتَ وَاَيُوْ تَهِرَاكُمْ تَتْهِيرًا اللَّهَ دَا قُرَانِ اَحْلِ بَيْتِ مطلق دُعَيَا تَيْرِ اَقْلِيَا بَاتَ مُحَبَّتِ نَازِمَاتِ فرمان دے جانا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ و تعالی انغا دی جد شادی ہوئی ہے رخص دی ہوئی ہے علی پاک دے گر چلیاں گیانے نبی پاک نو مکہ چھٹے آتی جا سالے تینے ہجری ہے رمزان دا مگن ہے پندرہ رمزان نو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ و تعالی انغانو اللہ رب العالمین چانور کا پہلا پتر عطا کر دیتا سبحان اللہ مصنط حمد ایم دروائت مجود ہے حضرات محترم عقید دی باہتی مدسنا چاننا جن نو لو کی مشکل گشاں کندے نے حضرات حلی نو لو کی مشکل گشاں کندے نے حاج ترما کندے نے مصنط حمد ایم دروائت مجود ہے مولا علی فرمارے نے شیر خدا فرمارے نے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے شوغر مولا علی فرمارے نے اندرے جدوں اللہ رب العالمین نے مینو پہلا پتر عطا کی تام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر دے اندر پیغام پوچھایا نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کے آئے نبی پاک فرمارے نے بیٹی فاطمہ دکھا ہونا کیڑا اللہ نے لانا عطا کی تا ہے تا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ فرمارے نے رضی اللہ تعالیٰ انگا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ فرمارے نے ابو جی تون مبارکہ ہوا اللہ رب العالمین نے چانور کا پہلا پتر عطا کر دیتا سبحان اللہ نبی پاک فرمارے نے علی کی تھی آئے علی نے بلایا جائے مولا علی آئے شیر خدا آئے نبی پاک فرمارے نے علی جی اپنے بیٹے تا نام کی رکھے ہیں محبت آمدال تک کریں آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ نل بڑا پیار اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن تے ہوں سیندنال بھی بڑا پیار نبی پاک فرمارے نے علی جی اپنے بیٹے تا نام کی رکھے ہیں مولا علی فرمارے نے محبت آمدال تک کریں آجے میں اپنے بیٹے تا نام حرب رکھے ہیں نبی پاک فرمارے نے علی جی اے نام نہیں رکھنا جیڑا نام میں دل سانگا اے نام رکھنا ہے مولا علی فرمارے نے محبت آمدال حکم ہوئے جیڑا نام تانو چنگا لکھتا ہے اے نام رکھنا ہوں نبی پاک فرمارے نے علی جی حرب نام نہیں رکھنا میں محمد نے ایدہ نام حسن رکھ دیتا ہے سبحان اللہ اگلی حدیث باگ پھر نبی پاک نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انخانو اللہ رب العالمین دوسرا بیٹا تانکیتا ہے اس بیٹے دا نام حسین لکھ جڑے ہیں پہلے نماز سے دا نام حسن لکھیا دوسرے نماز سے دا نام حسین لکھیا اگلی حدیث باگ دنیا جے نبی پاک تی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انخانو اللہ رب العالمین تیسرا بیٹا تانک فرمایا اس بیٹے دا نام محسن لکھیا محسن نبی پاک تی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انخانو اللہ رب العالمین تیسرا بیٹا تانکیتا ہے اس بیٹے دا نام محسن لکھیا محسن او بیٹا بچپن اندر ہی جدائیاں دے گیا او بیٹا بچپن اندر ہی فوت ہو گیا اقیدیں دی بہت سنا جاننا ماں اپنے محاشرے دیگل کرنی جاننا ماں پیر سونیاں ساٹھے محاشرے دے اندر اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے مٹھیایاں تقسیم کی تیاں جاندیاں نے حضرات محترم کارکار اندر خوشیاں منائیاں جاندیاں نے اگر اللہ رب العالمین بیٹی عطا فرما دین مدھے وٹ پیجان دینے تے اوڑیاں پیجان دینے وہ نابیل سونیاں حضرات محترم اللہ رب العالمین اگر بیٹا عطا فرمائے تد بھی خوشیاں کرنے اگر اللہ بیٹی عطا فرمائے تد بھی خوشیاں کرنے بیٹی نو زحمت نہیں سمجھنا حضرات مادرم ایک بازوں نا نہیں جانا ملکیں پاکستان نے ویکھیا اٹھ مہارچ والے دن میاں بنی دے اندر اٹھ مہارچ والے دن اللہ رب بولا حالمین ایک بندے نو بیٹی عطا فرمائی اپنی پانچھے دن دی بیٹی نو پانچھے چھے فیر مار کے مار چھٹے ہیں انہا لیلہ گی بہنہ انہی راجیون ٹی وی چینل پر پینے مٹیاں نے دکھایا ہیں پانچھے چھے دن دی بیٹی نو پانچھے چھے فیر مار کے مار چھٹے ہیں انہا لیلہ گر بیٹی پیدا ہو گئی ہے میرے گر منوسط پیدا ہو گئی شرم نہیں آئی حضرات مادرم محبت تطران نہ بولنا تک بازم جا جائے اگر اللہ بیٹا تا فرمائے تد بھی شکوش خوشی خوشیاں منانی آنے اگر اللہ بیٹی اتا فرمائے تد بھی متے وٹ نہیں پونا خوشی نظہار کرنا ہے محبت تطران نہ بولا تک باز تک ٹورا اللہ تی رحمت ہندی آنے دنیاں تے پراؤنی ہندی آنے اللہ تی رحمت ہندی آنے دنیاں تے پراؤنی ہندی آنے اعزاز تے عزت ہندی آنے دنیاں تے پراؤنی ہندی آنے ناشک وکرل تک دی رحمت بڑا مان نانو نووی رحمت ناشک وکرل تک دی رحمت بڑا مان نانو نووی رحمت ویرانتی غیرت ہندی آنے دنیاں تے پراؤنی ہندی آنے اللہ تی رحمت ہندی آنے بہن تے پراؤنی ہندی آنے ناشک وکرل تک دی رحمت بڑا مان نانو نووی رحمت ویرانتی غیرت ہندی آنے دنیاں تے پراؤنی ہندی آنے پیار گیتا کر جہمیں پیٹے آنے پیار کرنا ایمیں پیٹے آنے پیار کریا کر جہمیں پیٹے آنے ہندی آنے ہندی آنے ہندی آنے دنیاں جمہ پڑھا رہے آنے جمہ دے دران ایک بابا جی روئی جارے خدا را کل سنو والی جے جمہ دے ایک بابا جی ساروں گتار روئی جارے روئی جارے میں جمہ دو آج بچھے آنے بابا جی کھا دیا پریشانیاں تُسھی جمہ دے ہندی آنے روئی جارے سو روئی جارے سو ہند آف جی اللہ رب العالمین Ek الحمدللہ تے چھوٹی بیٹی دی شادی کی This آج تی چھوٹی بیٹی دی شادی کی تی نو آج تی جن سار تے میری بیٹی نو طلاق ہو گئی میری بیٹی نو طلاق ہو گئی میا کھا پاپا جی طلاق نی بچا کھا گیا آن آنا آپ جی بچا کوئی نہیں بہ تینیا ہی جمعی جھم دیئے تینیا ہی جمعی جھم دیئے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الِلِغِ رَاجِونَ حضراتِ مُترم ساڑھے معاشر دی جہالتیں اللہ بیٹاں تاں فرمائے مٹھیایاں تقزیم کیتیاں جھم دیاں خوشیاں مرائیاں جھم دیاں اگر اللہ بیٹیاں تاں فرمائے متھیں بٹ پی جان دینے تیوڑیاں پی جان دینے کئی کئی دن کر نہیں ہوں دائے آندہ میرے گھر منوزت پیدا ہو گئی ہے فیل سونیاں پیغام لے کے آیاں اگر اللہ بیٹاں تاں فرمائے تد کی خوشیاں بنانیاں نے اگر اللہ بیٹیاں تاں فرمائے متھیں بٹ نہیں پونا خوشی دا ظہار کرنا ہے حضراتِ مُترم محبت تتناں نہ بولا اللہ تیرا غمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہم دیاں ناشک وکر تک دی راندہ بڑا مان نانو وی راندہ ناشک وکر تک دی راندہ بڑا مان نانو وی راندہ وی راندہ ناشک وی راندہ تے پرانیاں ہم دینی آنے میں عرض کرنے آسان نبی پاک تی بیٹی فاطمہ رضی اللہ ناشک وی راندہ 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 پیار حدیث پاک تی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن تے حسین پیدا ہوئے نے حدیث پاک تی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن تے حسین پیدا ہوئے نے حسن تے حسین تی پدائش تی موقع تے نبی پاک صلی اللہ خونی حسن تے حسین گھرتی ہوئی آپ دیتی ہیں سبحان اللہ بلکہ انج کواں جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے نے حسن تے حسین تی پدائش تے موقع تے جیری سب تو پہلا حسن تے حسین تے پیٹ دے اندر جیری خورا کے یہ او میری سرکار تا لوابے نبی پاک دا لوابے مننا پہے گا کیا نبی پاک صلی اللہ خونی صلی اللہ حسن تے حسین تے لن بڑا پیار آج کالی زبان والا کالی عقیدے والا کالی دل والا گلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حسن تے حسین تے لن پیار کوئی نہیں زی بھیل سونے آج چون بولتا ہے اللہ تا قرآن پڑ اللہ تا قرآن سونے حدیث پاک پڑ حدیث پاک سمتے لن تل دھرے گا اللہ تا قرآن اہل بیعت متعلق دو یا دیرے یا نزا النبی لستو نام کا احد من النزا انتقیتو لنا فلا تغذان بالقول فیطم اللذین فی قلب مرز وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ قُلْنَا وَلَا تَبَرْجِنَا تَبَرْجَلْجَا غِنِيَتِ الْأُولَى وَاقِمْنَ الصَّلَاةً وَآَدِينَ الزَّكَاةً وَأَطِعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْغِبَا اَنْكُمُ الْيجِسَ اَهَلَ الْبَيْتَ اَهَلَ الْبَيْتَ سُبْخَانَ اللَّهُ اَهَلَ الْبَيْتَ وَایُوْ تَغْهِرَا كُمْ تَطْعِيرَ سُبْخَانَ اللَّهُ اَقْلِي حَدِيثِ اَهَلَ الْبَيْتَ اَهْلَا دَا قُرْآن سُنَا مَنْغَا سَرْكَارِ مَدِينَ اَهْلَا دَا فَرْمَان سُنَا مَنْغَا نَبِي پَاق صلی اللہ وَنِهِوْ سَلَّمْ نُو اپنی بیٹی فاطمہ نَل بڑا پیار اور اپنی بیٹی فاطمہ دَویٹے حَسَمْتِ حَسَمْتِ نَل بی بڑا پیار حدیثِ باغ غنیاجے جامیات المزیم دروائیت موجود ہے اممہ جی عائشاء ستیقہ تَقِبَات آخرہ خافیدہ قاریاء اممہ جی عائشاء رضی اللہ وَنَغَا بیان کرتیانے اممہ جی عائشاء فرمام دیانے جدو نبی پاق دی بیٹی فاطمہ دی بیٹے حَسَمْتِ حُسَمْتِ پیدا ہوئے نے حدیثِ باغ جدو حَسَمْتِ حُسَمْتِ پیدا ہوئے نے حَسَمْتِ حُسَمْتِ حُسَمْتِ تِي پدائشتِ موقع تے نبی پاق صلی اللہ قولی غیو صلی اللہ نے حَسَمْتِ حُسَمْتِ حُسَمْتِ تَا عقیقہ بھی آپ کی تیس سبحان اللہ یار نبی پاق نو بڑا پیار حَسَمْتِ قریم نبی پاق نو بڑا پیار اگلی حدیثِ باغ دنیا آقا فرمان دینے حَسَمْتِ حُسَمْتِ حُسَمْتِ مِرے دو پھولنے حَسَمْتِ حُسَمْتِ حُسَمْتِ مِرے دو پھولنے آقا فرمان دینے جدو مینو خوشبو ہواں دین نوڑ گھن دیئے میں حَسَمْتِ حُسَمْتِ سینِ اللہ علی ناما تیر سنگلے ناما سبحان اللہ اگلی حدیثِ باغ دنیا آجے نبی پاق صلی اللہ خوالی خُطبہ جمع ارشاد فرمان رینے میری سرکار خُطبہ جمع ارشاد فرمان رینے تیر نبی پاق تی بیٹی فاتی مات بیٹے حَسَمْتِ حُسَمْتِ دونوں بھائی گندے نے یار آج نانا جان دے پیشے جمع پڑھنا خُطبہ جمع جاری نبی پاق تی بیٹی فاتی مات بیٹے حَسَمْتِ حُسَمْتِ دونوں بھائی تشریف لے کے آرے نے اپنے نانا جان دے پیشے جمع پڑھنا سے تشریف لے کے آرے نے حَسَمْتِ جمع جاری حَسَمْتِ حُسَمْتِ شریف لے کے آرے نے حَسَمْتِ حُسَمْتِ دونوں بھائی کر کے نبی پاق صلی اللہ علیہ وسلم نو حَسَمْتِ حُسَمْتِ قِرْنہ برداش نا گویا حَسَمْتِ حُسَمْتِ حُسَمْتِ قِرْنہ برداش نا گویا نبی پاق نے خطبہ جمعہ روک دیتا میری سرکار نے ممبر تو اترے خطبہ جمعہ کلوز گیتا نبی پاک ممبر تو اترے اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن دے ہوں سین نو پکڑے آ ممبر تے کول بٹھایا اور تبارہ خطبہ جمعہ اشارت فرمانا شروع کر دیتا حضرات مہدرم انہوں آندن پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سغابی کئی صحابہ جمعہ دیمدرت شریف فرمانے سن نبی پاک کسے صحابہ بھی نہیں کہہ سکتے سن اے جی حسن دے ہوں سین نو پکڑے آجے میرے کول لے کے آیا جی نا 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 حضرات مہدرم نبی پاک نے خطبہ جمعہ روک دیتا میری سرکار ممبر تو اترے اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن دے ہوں سین نو خود پکڑے آ اور ممبر تے کول بٹھایا دوبارہ خطبہ جمعہ رشاد فرمانا شروع کر دیتا مننا پئے گا جدے سین نے دے اندر اہل پیتا پیار نہیں ہے حقیقی منہ دے اندر اوہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے اگلی حدیث پاک دنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن دے ہوں سین تنال پڑا پیار اگلی حدیث پاک دنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سخابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وطالب بیان کر دینے حضرت ابو حریرہ فرمان دینے مسجد نبی میں راست نکلے آمان میں لگا جا رہے آمان لگا جا رہے آمان سامنے اور جناب نبی پاک تے بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن تشریف لے کے آرے نے حضرت ابو حریرہ فرمان دینے میں رک گیا میں کھڑا ہو گیا جناب حسن بھی کھڑے ہو گے حضرت ابو حریرہ فرمان دینے میں کیا حسن جی ٹوارڈ نال ایک گال شیر کرنا جاننا ہاں اگر گل من نوتا ایک گال کرنی جاننا ہاں جناب حسن فرمان دینے جی حضور حکم ہوئے میں خادرا حضرت ابو حریرہ فرمان دینے حسن جی میں ٹوارڈ پیٹ دا بوسا لینہ چاننا ہاں سبحان اللہ میں ٹوارڈ پیٹ دا بوسا لینہ چاننا ہاں جناب حسن منگے حضرت ابو حریرہ فرمان دینے میں بوسا لیا اور میں کیا حسن جی میں ٹاں بوسا لیا کیونکہ اتھو نبی پاک بھی چمیا کر دے زل اتھو نبی پاک بھی چمیا کر دے زل تاکہ نبی پاک تی سنتیں بھی عمل ہو جائے پیار تے اندر آزابہ بھی ہو جائے تائی تے تیرا بھی رب نظیم اور بانی گلی گلی کچھے کچھے محبت دا ترانہ پولدہ چاننا جدے سنتیں دے اندر اہلے پیٹ دا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گرانے دی محبتیں پڑے قیمت دے جملے پیش کرنا جانا ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ سارے آقوں سبحان اللہ یاد شرماؤنا جدے سنتیں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گرانے دی محبتیں تجھے شرماؤنا جدے سنتیں دے اندر اہلے پیٹ دا پیارے درہ کھچ گیا کو سبحان اللہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ نالے نال پیار بڑا کہہ راہوں سیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ امی جی دی فاطمہ تے بابا سنایا لیے ہاشمی خاندان اچھی شان ملیے ہاشمی خاندان اچھی شان ملیے اچھا اے گارانا اچھا دے رائے ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ نالے نال پیار بڑا کہہ راہوں سیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ اگلا جملہ پڑھائی کمال جڑا مالے دبازیاں کتاب و سندیاں پروانیاں حاجی افتل قدیر بٹی صاحب توجہ کرنا ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ لوکوں میرا دل میری آقیاں دا چھے گے حدیث پاک دا ترجمہ بیان کر رہا وہاں کپنی سنا رہا لوکوں میرا دل میری آقیاں دا چھے گے بچ پن کتنا پیار آئے حسیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ اور اگلا جملہ پڑھائی کمال پڑی محبت لا سیمات بھرمام دے جاناں ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے دیکھ میک یار اس آپ کندے ہونگے دیکھ میک یار اس آپ کندے ہونگے ذلفہ حضور دیاں سہرائے حسیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ نانے نال پیار بڑھا کہہ راہوں سیندہ ہونٹ میرے آقا دے تے چھے گے راہوں سیندہ مننا پہے گا جدے سینے دے اندر اہل پیدا پیار نہیں ہے حقیقی منہ دے اندر اوہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے اگلی حدیث پاک گنیا دے حضرات مدرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچہ سبحان اللہ اگلی حدیث پاک گنیا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاری گار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمیان کرتے نے حضرت ابوبکر صدیق ورمام دینے مستد نبویے حسین و مند پاک پاک بغر نکلے پچے کھیلتے نظر آرے رہے حضرت ابوبکر صدیق ورمام دینے میں جناب حسن جھکیا چمیاں چھٹیاں سینے لائیا مولا علیوی تشریف فرما رہے حضرات مدرم حضرت عبو بکر صدیق فرمان دینے مہدنا پہ حسن نے چھکیا چھمیاں چھٹیاں سینے لائیا مولا علی ویت شریف فرمان دینے حضرات مدرم حضرت عبو بکر صدیق فرمان دینے علی جی اے حسن بیٹاں تو آٹھ آئے لیکن دی شکل تو آٹھ نے نال نہیں مل دی اے حسن بیٹاں تو آٹھ آئے لیکن دی شکل تو آٹھ نے نال نہیں مل دی حضرت ابو وقیل صدیق فرمان دینے یار کہمی دی بات کر دیوں بیٹا میرا ہے شکل میرنا نہیں مل دی کہمی دی بات کر دیوں حضرت ابو وقیل صدیق نے جواب دلتا سنے آجے حضرت ابو وقیل صدیق فرمان دینے علیہ جی اے حسن بیٹا ٹوارڈ آئے لیکن دی شکل نانا محمد الرسول اللہ نمیل دیے صلی اللہ علیہ وسلم یار نفی پاک نوں اپنی بیٹی فاطمہ نال بڑا پیار اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن تے حسن تے حسن تے نال بڑا پیار بڑیاں محبتان او آگلی حدیث بیان کران نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زغاپی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ کو تعلن بیان کر دینے حضرت عسامہ بن زید فرمان دینے منوں کی سے شہدیاں لوڑا زن میں نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں خدمت دیں اندر حادر ہویا میں دروازہ کھڑ گڑایا نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے حضرت عسامہ بن زید فرمان دینے منوں محسوس ہیں جو ہویا جنج نفی پاک نے کوئی چیز اٹھائی ہے نفی پاک نے یمنی چادر گئی ہے میری سرکار نے یمنی چادر لئی ہے تے چادر کے نیچے اے دے جناب حسن نو چکے ہیں اے دے جناب حسن نو چکے ہیں حضرت عسامہ بن زید فرمان دینے منوں محسوس ہیں جو ہویا جنج نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اٹھائی ہے حضرت عسامہ بن زید فرمان دینے میرے کو ریان آ گیا میرے کو خموش نہ ہویا گیا میں کیا حضور اے کیڑی چیز اٹھائی جن نفی پاک مسکرائے آقا فرمان دینے میرے بھی لیا میں کوئی چیز نہیں اٹھائی میں اپنی محبت دے نال حسن تے حسین نو اٹھایا سبغان اللہ مطلب ثابت ہویا کیا نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیٹی فاطمہ نلوی بڑا پیار اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن تے حسن تے حسن تے نلوی بڑا پیار اگلی حدیث باغ جنا دل دھرے گا اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن دے محبت دے اندر نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیتا دنیا والے اندر چھڑے ہیں حسن تے حسن تے حسن تے نلوی بڑا پیار کرنا ہوا توسی ہی حسن تے حسن تے حسن تے حسن تے نلوی بڑا پیار کرنا ہے کیویں پیار کرنا ہے حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب تے نقشے قدم تے چلنا ہے نبی پاک تیارہ دی گل ملنی ہے کیویں گل ملنی ہے سغابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے ویرطبے کمال دیتے نے نبی دے اشارہ آتے کرنا ہے کربان ہوگا ہے سبغان اللہ نبی دے اشارہ آتے کرنا ہے جنت میں چھونا لئی اعلان ہوگا ہے گھر بار گھر بار پینا پائیں بیوی بچے وار دیتے نے تائیو رب نے ویرطبے کمال دیتے نے حبشینو بیکلو زرانی سی ڈولے یا حبشینو بیکلو زرانی سی ڈولے یا بلتے انگار آتے حولی نی سی بولے یا بلتے انگار آتے حولی نی سی بولے یا کنے سانوں کنے سانوں حوصلے پی لال دیتے نے تائیو رب نے ویرطبے کمال دیتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بیٹی فاتمہ دے بیٹے حضرات مطرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاتمہ دے گر تشریب لے کے گینے حسن تے حسین تی رونتی آباز آئی نبی پاک فرمان دینے بیٹی فاتمہ حسن تے حسین کیوں رو رہے نے نبی پاک تی بیٹی فاتمہ فرمان دینے رضی اللہ تعالیٰ انگا نبی پاک تی بیٹی فاتمہ فرمان دینے ابو جیم خان پیلنی شہ کوئی نہیں بچے تد رو رہے نے نبی پاک فرمان دینے بیٹی فاطمہ حسندہ حسین نے میرے کون لے گیا حد حدیث پاک حضرات مدرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حسندہ حسین نے مون دے اندر داخل کی تھی پیاس دور ہو گئی شاعر بولیا انہوں لکھنا پیا تے عبدالعظیم عربانینو تو انہوں بول کے سنانا پین ہے بڑی محبت دینا سیمات فرمان دے جانا جدہ سننے دے اندر اہلے پیتا پیارے چپ کر کے نہیں پینا پوری محمداری دے نال سبحان اللہ دی چھال لائے بڑی محبت دینا سیمات فرمان دے جانا جدہ سننے دے اندر اہلے پیتا پیارے پوری محمداری دے نال میں دوبارہ بار بار نہیں کہنا کر سبحان اللہ کہوں کچھ بچ کے سبحان اللہ دی چھال لائے کیوں نہ کہہ جاما ہونٹ میرے آقا دیتے چھے گے راؤں سیندہ نانے نال پیار بڑا کہہ گے راؤں سیندہ ہونٹ میرے آقا دیتے چھے گے راؤں سیندہ ہونٹ میرے آقا دیتے چھے گے راؤں سیندہ سبحان اللہ اگلی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینجی لگے جارے نے کلم کان لگا دے نبی پاک اینجی راستے دندر لگے جارے نے تے نبی پاک دے گندیاں دے جناب حسن سب آرے نبی پاک لگے جارے نے راستے دندر قادمی ملیا کتی نبی پاک ولویندہ کتی جناب حسن ولویندہ نبی پاک فرماندہ نے ارہا میرے پہ لیا کی وینہ پہ آئے آندا حضور میں دیکھ رہا تانو تے اللہ رب العالمینے اینیا شاننا تا فرمائیانے تے ترسی اپنی مہرین بھومتیں ایک بچے نو بٹھے کہ لگا کیسی سواری ہے نبی پاک فرماندہ نے گلتی کھا بٹھے ہیں میرے بیلیاں گلتی کھا بٹھے ہیں تے نو پتہ ہونا چاہی دے ہیں سواری بھی آلائے سواری بھی آلائے سواری بھی آلائے سواری بھی آلائے آگری حدیثیں باق so گل مقامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نماز حسن تھے حسین دونوں بھائیاں پس لیں اندر تقرار کر رہے ہیں جناب حسن گیندے نے یار نانا جاننوں پہلے میں ملے جناب حسین گیندے نے یار نانا جاننوں پہلے میں ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک گل پھنچیں آقا فرماندر چی کی رول ہے اے جی حسن کے اندینے نانا جانوں پہلے میں ملنے حسین کے اندینے میں ملنے آقا فرمان دینے دونوں بھائیاں پس اندر کشتی کر لاؤں جیڑا جیت جائیں گا پہلے نانے نم ملے گا سبحان اللہ نبی بات تربیت کر رہے نے نبی پاک رینک دے رہے نے آقا فرمان دینے دونوں بھائیاں پس اندر کشتی کر لاؤں جیڑا جیت جائیں گا پہلے نانے نم ملے گا سبحان اللہ ان دونوں بھائیاں دیو کشتی گھون لگیئے قول اممہ جی ہے شاہ ستی کا طیبہ تاخرہ خافدہ کاریا اممہ جی ہے شاہ کھڑیاں نے اگلی روایت مولا علی بھی تشریف فرما رہے مولا علی بھی خور کھڑے نے نبی پاک فرماں دینے ای حسن خوز حسن ای حسن خوز حسن ای حسن خوز حسن حسن یار حسین اوپکڑ لے اینجی ٹال ہے اممہ جی ہے شاہ پونیاں اممہ جی ہے شاہ فرماں دینے حضور لگدہ تانو حسن الپیار حسین الپیار کوئی نہیں حضور لگدہ تانو حسن الپیار حسین الپیار کوئی نہیں نبی پاک فرماں دینے پیار ہی ہے شاہ چھپ کر تینو پتا ہونا چاہی دین حسن میں کہہ رہے ہوا حسین نو پکڑ لے اور حسین اوہ فرشتیاں دا سردار جبریل کہہ رہے ہیں فرشتیاں دا سردار جبریل کہہ رہے ہیں یار مرنا پہے گا جدے سنے دیندر اہل پہ تا پیار نہیں ہے حقیقی منا دیندر اوہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے ویل سونیاں گلم حکری مقامہ کون حسن تے حسین کون نبی پاک دروازے اے حسن تے حسین جنہ دے اپو دا نام علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انغم کون حسن تے حسین جنہ دے امی دا نام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون حسن تے حسین جنہ دے خالنا دا نام توجہ کرنا جنہ دے خالنا دا نام ایک دا نام ایک دا نام زینب کون حسن تے حسین جنہ دے مامو دا نام قسم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون حسن تے حسین جنہ دے نانی دا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نغم کل مقدی مقامہ کون حسن تے حسین جنہ دے نانی دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیر سونیاں پیار کر لیں اہلِ بیتنال پیار کر لیں نبی پاک دے گل من لیں نبی پاک دے صاحب دے گل من لیں بیڑا پر ہو جے گا اللہ دا قرآن پڑھے اللہ دا قرآن سونے حدیثیں پاک پڑھے حدیثیں پاک سنتنا دل دھڑے گا کل مقدی مقامہ مسلمان دا کم نہیں نام موسلمان دا کم نہیں نام من جے قرآن حدیث بیان ہو جائے موسلمان دا کم نہیں نام من جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسوں اللہ دے نبی دی خواہش نہیں تھی راہے راستے ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جے تو ہندے جسے پاسے دے والے راہ مان ہو جائے چونٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچھ میں ایک نہیں مار سکدا بارہ سالہ دا ٹوپے آہ ہویا بیڑا شاہ جالانے پھر کسے تارا تار لے گا مہینوں تین چشتی ڈپی ہوئی گشتی دسوں کی ستارا کار پاہر لے گا جے کوئی کچھے آنکھی دے دین نہیں ہوتے مشرک شرک دیکند اُسار لے گا جونٹ بول دینے گلت آنکھ دینے کوئی لیک وچھ میں ایک نہیں مار سکدا بڑا باب شو ایب تے پوت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چاہر دیا بھلانی سی شو ایب دا جی کرتا چکھے لز تائز بغار دیا انہوں کون پوچھے تو ایک کی کرنے ارتا مرضی مالک مغتار دیا انہوں کون پوچھے تو ایک کی کرنے ارتا مرضی مالک مغتار دیا حاج عبدالقدیر صاحب کہنا پوے گا ہاری شہت قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کار کے دکھا دین ہے پانی اُتے زمین کھلے آر دین ہے تھمہ باد اسمان ٹکا دین ہے تیرا چاہے جو جی اوہو دوں کرنے تکڑے مالے یا کولو مروا دین ہے نہ پوچھم تے آمے تے نہ پوچھے کئی کئی سالی آیتان لگا دین ہے اگر پوچھم تے آمے تے پلے اندر نانی سفنے یاد کرا دین ہے ابرا کافر بیت اللہ نو اٹانے آیا توں اپا بیلانو حکم سنا دین ہے اوہ مو می چوکن کر کےر دین سل توں اوہ نا تے بمب بنا دین ہے مکسد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا اوہ دی سونڈے تے کیڑی لڑا دین ہے پالا ہاتھی تے کیڑی دین کین اس وقت توں اپنی قدرت مندر دکھا دین ہے حضرت مریم تے جا دو بہتان لگا حضرت کی سانو بولا سکھا دین ہے حضرت یوسف تے جا دو بہتان لگا اوہ نا دی اے غل دا بچا پالواہ دین ہے تڑ پڑی امی اے شاہ تے جا دو بہتان لگا رب آب شہاد تاں پا دین ہے امی اے شاہ تے جا دو بہتان لگا رب آب شہاد تاں پا دین ہے وَلَوْلَا اِسَّمِعْتُمُوْهُمْ وَلَوْلَا اِسَّمِعْتُمُوْهُمْ قُلْ تُمَّا یَقُونُ لَنَا اَنَّ تَقَلَّمَ بِغَازَا سُبْغَانَكَ غَازَا بہتانُنْ عَزِيم امی اے شاہ تے جا دو بہتان لگا رب آب شہاد تاں پا دین ہے تیری صفت تے مانی کا مکنی نہیں رب آنی اپنی گل مقادم دین اللہ تا قرآن اہل بیت مطلق دوہنیا دیرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تغزعن بالقول فيطمع الذي في قلبهم مرض وكل قولا ماروفا وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن 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 جاغلیت اولا واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتینا اللہ ورسولا إنما يريد اللہ ليزنب عنكم لجساغن البیت وَيُتَغِرَكُمْ تَتْغِيرًا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَرُبْتِ الْعَالَمِينَ ایک دو اعلان سماعت فرماؤ جہاں میں مستر رحمانیہ مولانا عطاو اللہ صاحب علی انہوں نے لینٹرن ڈلنا ہے تو بھئی جن نہیں کسی نے توفیق ہے اپنا حساسی مڑ بھی چاہی دیا ہے ریت بھی چاہی دیئے بجری بھی چاہی دیئے ہیں جن نہیں کسی نے توفیق ہے مزدوری بھی چاہی دیئے ہیں ٹیکس کوئی نہیں ہے پتہ کوئی سمجھئے مولو بھی باروائیہ مانگنا آگئے اہمیدہ کوئی سین نہیں میں نے اتھیا آکے دسی آکے فانڈ کرتا کرنا ہے تو جن نہیں کسی نے پائی توفیق ہے ٹیکس کوئی نہیں ہے اللہ دا کار بننا ہے جن نہیں کسی نے توفیق ہے جیرہ آج سو دیں دس ہی پہلے سو دیں آج پائنسو دے دی دیو پائی سو دے نصی زار دے دو ہر بندہ اپنا حصہ ضرور پائیں پائنسو زار دو زار ہزار جن نہیں کسی نے توفیق ہے اگر نہیں ہونے گا بات چھو جمعہ کرا دے جی اللہ تعالیٰ تورے کاروبار اندر مال و جان اندر جس کے حلال اندر برکتہ تا فرمائے میری والدہ فوت ہو گئی ہے دعا کرنی ہے بھئی اشتیاق احمد صرف دی والدہ فوت ہو گئی ہے انشاءاللہ جن بات دعا کرنا ہے محترم جناب بھئی ابن حاجی عبدالقدیر بٹی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمی دنیا تو چلیاں گئی ہیں انشاءاللہ جن نے بھی فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سارے انہوں ماف کر کے جنت الفردوس اندر اللہ مقامتہ فرمائے ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور الفسنا و من سیئیات اعمالنا من یغده اللہ فلا مضللہ و من یضللہ فلا غاديلہ و اشہاد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شريکلہ و اشہاد ان محمدن ابدوه و رسوله اما بعد فان خیل الحديث کتاب اللہ و خیل الحدي حدي محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ اللہ حضرات محترم محترم جناب حاجی عبدالقدیر حفظہ اللہ تعالی حکم آخر تین شاءاللہ ایک نظم سنانی یہ ماں والی میں مسافرہ دعا کرنی چاہنا اللہ سونے جنتی والدہ زندہ اللہ سونے قدر کرنے دی تفیق اتا فرمائے اچھی کو آمین قبولیت دیڈائم اچھی کو آمین جنتی والدہ محترمہ دنیا تو چلی آگئی ہیں اللہ سونے ماف کر کے جنت اندرالہ مقامہ تا فرما بڑی محبت سمات فرمان دے جانا جے تر گئی ہے قبر اندر او بند آمان نئیوں لبنی او ویرہ آمان نئیوں لبنی جے تر گئی ہے قبر اندر او بند آمان نئیوں لبنی او ویرہ آمان نئیوں لبنی اے ہو جہی تھنڈی تے مٹھے ری کی تے بھی چھاں نئیوں لبنی او بند آمان نئیوں لبنی جہ دو دنیا ستاوے گی تے نوما یا تے آوے گی قدر کر لیں امی زندہ ہی قدرہ کر لیں بابا زندہ ہی قدرہ کر لیں جے تر گئی ہے قبر اندر او بند آمان نئیوں لبنی او ویرہ آمان نئیوں لبنی رو میں گا پچھتا میں گا جے دل ماندہ دکھا میں گا دکھا میں گا غماتوں زل چھپاونے لئی کی تے بھی تھا نئیوں لبنی او بند آمان نئیوں لبنی آخری جملہ تُو کار ختمت ہے تُو آمان سدائے ساتھ نہیں رہنا تُو کار ختمت ہے تُو آمان سدائے ساتھ نہیں رہنا تُو جو بھی مگ لے ماں کو لو تینوں نہ نئیوں لبنی او بند آمان نئیوں لبنی دعا کرو اللہ تعالی جنہ دے والدن زندہ ہے اللہ سونے ہاں قدر کرنے دی توفیق تعاف فرما جنہ دے والدن فوت ہو گئے نے اللہ سونے ہاں ماف کر کے جنت الفردوس اندر اللہ مقامہ تعاف فرما ٹائم اوپر ہو گیا ہے میں مسافرہ ماف کرے آجے اللہ تعالی روڑا آنا میرا سنانا سارے آدھا آج دی حاضی اللہ تعالی قبول مدور فرمائے سبحان ربک رب العزت یمما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین درد دل ندوا کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انامت علیہم غیر المکتوب علیہم ولا الظالین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا غمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا غمید مجید ربنا زلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین یا اللہ اسی بڑے گناہ گارا بڑے سیاہ کارا اللہ سونیا تیری رحمت دے امید بارا اللہ سونیا سنو سارے ہمہا فرما یا اللہ جو حسد آنا دے اندر بیمارے یا گھر آ دے اندر بیمارے روحانی بیمارے یا جسمانی بیمارے اللہ سونیا سارے بیمارانو اپنی رحمت دے نال سہتے کامل آج لا نافی آتا فرما یا اللہ سانو سارے ہمہا اپنے گھر بیت اللہ دے حاضری نصیب فرما یا اللہ میں مسافران دعا کرنی جانا جنہ جنہ تیرا کاروے کیا ہے اللہ سونیا دونہ نو بار بار تجنے نہیں وکیا اللہ سونیا میرے سمید سانو سارے ہمہا بیت اللہ دے حاضری نصیب فرما یا اللہ سانو سارے ہمہا پانچ وقتا پکا اور سچا نمازی بنا یا اللہ میرے مجمے دے اندل کسے دی ہمی کوئی نہیں کسے داپوں کوئی نہیں کسے دے بہن بھائی کوئی نہیں یا اللہ میں مسافران دعا کرنی چانا اللہ جی تُسی آبی ہم دے ہو میں مسافر بندے دی دعا قدیرہ تلی کی تی اللہ جی تُسی آبی ہم دے ہو سفید والا والے جدو بزرگ میرے کول منگ دے نے میں نوخالی موڑ لگیا شرم ہم دیئے اللہ میں مسافران دعا کرنی چانا میرے مجمے دے اندل کسے دی ہمی کوئی نہیں کسے داپوں کوئی نہیں کسے دے بہن بھائی کوئی نہیں اللہ سوڑے آ سارے انہوں محاف کر کے جنت تُلفیر دو سندر اللہ مقام اطاف فرما یا اللہ اس مزدد صدر محترم محترم جناب حاجی حبدال قدیر بٹی زام دیوال دا محترم دنیا تو چڑیا گئی یا نے اللہ سوڑے ہم میں دعا کرنی چاننا ماجی نو محاف کر کے جنت تُلفیر دو سندر اللہ مقام اطاف فرما یا اللہ ماں پیاں دیلو اور بڑے ور بھیوں دیئے یا اللہ تیرے فیصلے نے اللہ میں دعا کرنی چاننا محترم جناب حاجی حبدال قدیر بٹی زام دیوال دا محترم دنیا تو چڑیا گئی یا نے اللہ سوڑے ہم نہ دیا نیکی یا قبول فرما کے جنت تدر اللہ مقام اطاف فرما یا اللہ علماء بڑا پیار کر دی ازل یا اللہ اسی قواہ دینے یا اللہ ماں جی محف کر کے جنت تدر اللہ مقام اطاف فرما یا اللہ ایک اور بھائی نے بھائی شتیاب احمد بٹ صاحب نے دعا دعا واسد کہا یا اللہ بھائی جام دی والدہ محترم دنیا تو چلیا گئی یا نے یا اللہ میں دعا کرنی جان نیکی بھائی جام دی والدہ محترم محف کر کے جنت تل فردوس اندر اللہ مقام اطاف فرما یا اللہ بچھلے دن میرے بڑی بھائی جام دنیا تو چلے گئے یا اللہ میں دعا کرنی چان میرے بھائی دی گنا محف کر کے جنت اندر اللہ مقام اطاف فرما یا اللہ تُو جان نی ویر ویران دی ہم بڑیاں نیکی کی تھی انے بڑیاں وفاو کی تھی انے یا اللہ تین پڑھایا قرآن پڑھایا یا اللہ میں توہا کرتی جان میرے بھائی دیں گنا محف کر کے جنت اندر اللہ مقام اطاف فرما یا اللہ میرے بھائی دیں دو یتیم چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک دو سال تا بیٹا یا اللہ انہ یتیم بچے دیا پی فانت فرما یا اللہ میرے امی جان ابو جان زبر جمیل اطاف فرما یا اللہ میرے امی جان سید والی مال علی نمی زندگی اطاف فرما یا اللہ میرے مجمد اندر کوئی بے اولاد اپنی رحمت نال فرما یا اللہ جیڑے مہ پہ اپنی بیٹیاں دی رشتے دی وجہ تو پریشان یا اللہ میں مزابران دعا کرنی چان یا اللہ انہ بہنا دن سی بچکے فرما یا اللہ جن بیٹیاں دی شادی ہو یا نے اللہ زون سوک نسی فرما یا اللہ میرے مجمد اندر کوئی دکھیں بیٹھائیں دکھ دور فرما کوئی پریشان بیٹھائیں پریشان یا دور فرما یا اللہ بہت پیارے دوست حافظ کی دیواریں حافظ عبدال علیم صاحب یا اللہ میرے بھائی جان دے بھائی گم ہوئے نے یا اللہ میں دعا کرنی جان نا بھائی عبدال علیم صاحب بھائی جلدی خیر وفیت نال گر پجا یا اللہ بڑے پریشان بھائی یا اللہ اپنی رحمت نال خیر وفیت نال گر پجا یا اللہ جو بے نماز نے پاج وقت نماز بنا دے یا اللہ پک نماز بنا دے یا اللہ حاج عبدال قدیر صاحب نے میں سونے میں گناہ گار نے تیرا قرآن سنا اہل بینت نشان بیان کی دیئے اللہ سونے اگر اچھا بیان ہو گئے تے تیری رحمت دے نال اگر کوئی کمیہ رہ گئے یا نہیں تے میری طرف ہو اللہ سونے تر گزر فرما سارے دعاؤ بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما یا اللہ جو بھی نیک خواہشات نیک بیٹھے نے اللہ سنیا سارے انیا پوریا فرما اللہ جو مگ سکے آ وہ بھی عطا فرما جو نہیں مگ سکے بن مگ عطا فرما یا اللہ پر اس قرم نہیں تی دنیا تک آباد فرما جو تیرے اس قرم پیار کرتے نے عباد کرتے نے تُو اُن نا دے کران و آباد فرما سبحان رب 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 رزت یم یس یا اللہ اس مست تے امام خطیب یا اللہ سی توفیت والی ایمان والی تور والی رب زدگی عطا فرما سبحان رب 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 رب